بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں آپ سے جو ریسیپی شیئر کرنے لگی ہوں وہ ہیں چھولے جنہیں چنے کا سالن بھی کہا جاتا ہے ہم اس بات کی گیرنٹی دیں گے کہ اس طریقے سے چھولے یا چنے کا سالن آپ نے بنا کر کبھی نہیں کھایا ہوگا اس کی تیاری کے لیے ہم لیں گے حسبے ضرورت کوکنگ آئل گرم کرنے کے ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے ایک میڈیم سائز کی پیاز جسے ہم نے باریک کٹ لی ہے پیاز کے ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے باریک کٹا ہوا لیسن اور ادرک ادرک پیاز اور لیسن کو سلو فلیم پہ ہم اکٹھے ہی فرائی کر لیں گے اب اس کے کلر کو ڈارک براؤن نہیں کرنا ہلکا سا براؤن کرنا یہی کلر ہمیں پیاز اور لیسن کا چاہیے کیونکہ خوشبو بہت ہی اچھی سی آنا شروع ہو گیا اب انہی پیاز لیسن اور ادرک میں ہم ڈال دیں گے ٹیماٹر دو میڈیم سائز کے ہم نے ٹیماٹر لی ہیں جنہیں باریک کٹ لی ہے ٹیماٹر کا پیسٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں اب ٹیماٹر پیاز اور لیسن کو تھوڑی دیر کے لیے فرائی کریں گے فرائی کرنے کے ساتھ ہی اسی مسالے میں ہم ڈال دیں گے کچھ پسے ہوئے مسالے جس میں ہم لیں گے آدھا چمچ حلدی پاورڈر آدھا چمچ لال مرچو کا باورڈر ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے آدھا چمچ پسا ہوا سوکا دھنیا اس سے زیادہ ہم نے اور مسالوں کا استعمال نہیں کرنا اب انہی پسے ہوئے مسالوں کو ٹیماٹر اور پیاز کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے فرائی کریں گے تاکہ ان کا کلر خوبصورتی کے ساتھ چینج ہو جائے اور خوشبو اچھی سی آ جائے خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے تو ہم اس میں ڈال دیں گے پانی اب پانی کی جو مقتار ہے بہت زیادہ نہیں کرنی ہم اتنا ہی پانی لیں گے جس میں ٹیماٹر اور پیاز جو ہیں وہ اچھے طریقے سے گل جائیں اور سافٹ ہو جائیں مسالے میں پانی اچھے طریقے سے ہم نے مکس کر دیا ہے دھکن لگائیں گے کھک ہونے دیں گے پانی خوشک ہونے تک اب آ جاتے ہیں اپنے بہت زبردست قسم کے سوپ کی جانب تو اس کے لئے ہم لیں گے دو گلاس بھر کے پانی پانی شامل کرنے کے ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے کچھ کھڑے مسالے جس میں ہم نے لیے دارچینی کے چند ٹکڑے ایک پڑی علیچی ایک چھوٹی علیچی سیرہ کالی مرچیں لونگ بادیان کا پھول جاہے وطری اور کٹا ہوا سوکا دھنیا پانی جو ہے وہ گرم ہو چکے اسی گرم پانی میں ہم نے ڈال دیئے تمام کھڑے مسالے ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے ہسپے ضرورت نمک ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے ثابت سوکھی والی لال مرچیں اسی میں ہم ڈال دیں گے ایک چمج بھر کے چائے والی پتی جو کہ اس ریسیپی کی چان ہے اس ریسیپی کے کلر اور ذائقے کو چار چاند لگانے کے لئے ہم نے ایک چمج چائے والی پتی کا استعمال کیے اسی میں ہم ڈال دیں گے بہت ہی کم مقدار میں کنور کیوبز ہم نے ان کو اریجنل ذائقے کے ساتھ رکھنا ہے کنور کیوبز کا ہلکا سا ٹچ دیں گے ڈھکن لگائیں گے اچھے طریقے سے اوبال آنے تک سلو فلیم پہ ہم نے اس کو سوک کو اچھے طریقے سے پکا لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہو کہ کتنا زبردست قسم کا اوبال آ رہا ہے چولے کو ہم نے آف کر دی ہے اور پانی ہلکا سا خوشک ہو گیا ہے اس کا کلر جو ہے وہ انتہائی خوبصورتی کے ساتھ چینج ہو چکے یہی کلر ہمیں چاہیے اگر آپ کو چنوں کا کلر اور تھوڑا ڈارک چاہیے تو آپ پتی کا استعمال زیادہ کر سکتے ہیں اب اپنا جو ہے مسالہ وہ ہم چیک کر لیتے ہیں اس مسالے کی بھی خوشبو بہت ہی اچھی سی آ رہی ہے کیونکہ ہم نے سادہ مسالوں کا استعمال کی ہے وہی مسالے استعمال ہوئے جو گھروں میں ہر وقت موجود ہوتے ہیں ٹاماتر پیاز جو ہیں وہ بہت ہی اچھے طریقے سے گھل چکے ہیں ان کو مزید میش کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے ابلے ہوئے گھلے ہوئے چنے پانچ منٹ میں چنے گھلانے کی ریسیپی ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے آپ جو ہے اس کا وزٹ بھی کر سکتے ہیں چنے جو ہیں وہ ہم نے نائنٹی پرسنٹ تک گلا لیے حل دی اور میٹھا سوڈا ڈال کے رات بھر کے لیے ہم نے انہیں بھگو کے رکھ دیا تھا اب ہم انہی چنوں میں ڈال دیں گے وہ سوپ جو کہ بہت ہی خوشبودار اور بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ تیار ہو چکے ثابت لال برچیں جو ہیں وہ ہم چنے میں شامل کر دیں گے اس کے علاوہ اور ہم نے کوئی بھی مسالے اس میں شامل نہیں کرنے ابھی آپ کو چیک کراتے ہیں چنوں کا کلر یہ سوپ جو ہے مکمل طور پہ تیار ہو چکا ہے اس کا ذائقہ اور اس کی خوشبود بھی تیار ہو چکی ہے تو ہم نے وہ سوپ ڈال دیا چنوں میں اب ان چنوں کو ہم سلو فلم پہ اور پکائیں گے صرف اور صرف بیس میٹھ کے لیے ہم نے ان کو دھم پہ رکھنا ہے اس کے پانی کو یا اس کے سوپ کو ہم نے خوشک ہرگز بھی نہیں کرنا اس کے سوپ کو ہم نے اتنا ہی پتلا رہنے دینا ہے لازمی اس میں استعمال ہوگا لیمن جوس لیمن کے ساتھ ہم اس میں ڈال دیں گے ایک چمچ بھر کے کٹی ہوئی فریش کالی مرچیں اس سے ذائقہ اور خوشبود بہت ہی لا جواب قسم کیا جاتی ہے ہلکے ہاتھ سے مکس کریں گے بہت زیادہ چمچ جو ہے نہیں ہلانا بس ہلکے ہاتھ سے مکس کر دیں گے ابھی ہم نے آنچ کو بلوکل دم والی آنچ پہ چھوڑ دیا ہے ڈھکان لگائیں گے صرف پر صرف بیس منٹ کے لیے دم لگائیں گے تاکہ تمام جو ذائقہ ہے سوپ کا وہ چنوں میں شامل ہو جائے بیس منٹ کے بعد ہم چیک کرنے لگے ہیں کیونکہ ہم نے چولے کو بیس منٹ کے بعد آف کر دیا تھا آپ ذرا اس چنوں کا کلر دیکھ لیں اس کے ذائقے اور اس کی لکھ کو خوبصورت بنانے کے لیے ہم نے باری کٹی ہوئی ہری مرچوں کا استعمال کی ہے ابھی آپ کو چیک کراتے ہیں بہت ہی خوشبودار اور بہت ہی ذائقے دار یہ چنیں ایک منفرد اور لا جواب سی ریسی پی میں نے آپ سے شیئر کیے بہت ہی آسان طریقے سے آپ کو یہ ریسی پی کیسی لگی آپ نے اس ریسی پی کو میرے طریقے سے ایک پر ضرور ٹرائی کرنے اگر اس کا ذائقہ میرے بنانے کا طریقہ آپ کو اچھا لگے تو آپ نے کومنٹس میں مجھے ضرور بتانے بہت ہی آسان بہت ہی خوشبودار منٹوں میں تیار ہونے والی چنے کا سالن چھولے کا سالن مکمل طور پر تیار ہو چکی ہے فائنل لک کے ساتھ میں آپ سے اجازہ چاہوں گی اللہ حافظ